بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو میری ویڈیو ہے بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے چونکہ اس کے اندر میں پیسیف ارمنین کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم آپ کے لیے لے کے آئے ہوں جس کے اندر آپ نے زیرو انویسمنٹ کرنی ہے اور زیرو ٹائم کی بھی انویسمنٹ آپ کی آپ نے ایک منٹ بھی اس پہ ضائع نہیں کرنا صرف آپ کا سمارٹ فون آپ کے بھیاں پہ سارا کام کرے گا آپ کے سمارٹ فون کو ریبورٹ بنانے کا طریقہ آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کا سمارٹ فون جو ہے وہ خ وہ آپ کے وائلٹ کے اندر ایڈ ہوتا رہے گا اور یہ ریونیو بہت زیادہ ہے چونکہ جب آپ اس کو پاکستانی روپیز کے اندر کنورٹ کریں گے تو آپ ایک ویک میں اکیس ہزار پاکستانی روپیہ جو ہے وہ اس سے بنا سکتے ہیں موبائل سکن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی آپ سے باتیں کر رہا ہوں پیچھے اور بیگراؤنڈ میں میری جو ارننگ ہے وہ ہو رہی ہے میرا موبائل سیٹ خود با خود ایڈ کو اوپن کرتا ہے کلوز کرتا ہے اور ہر ایڈ پہ مجھے بہت زیادہ ریونیو ہو رہا ہے جو میرے وائلٹ کے اندر ایڈ ہوتا جا رہا ہے تو مینز کے رات کو سوتے ہوئے بھی میرا موبائل جو ہے وہ مجھے ارننگ کر کے دے رہا ہے جن میں میں کام پہ ہوں تو میں نے اپنا موبائل سائیڈ پہ رکھ کے اس پہ لگایا ہوا ہوتا ہے یہ خود با خود میرا موبائل جو ہے ہر ٹائم ارننگ کر کے مجھے دیتا رہتا ہے آپ بھی اپنے موبائل سے ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دو سیٹ ہے تو آپ اپنی ارننگ کو دبل کر سکتے ہیں تین سیٹ ہے تو تین پر ایک ٹائم میں چلائیں گے تو ارننگ مزید دبل ہو جائے گی اس پہ آپ نے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا بس جو اس ویڈیو کے اندر آپ کو طریقہ کار سکھاؤں گا اس کو آپ نے پراپر فالو کرنا ہے چونکہ اس کو اگر آپ پراپر فالو نہیں کریں گے تو جس طرح میرا موبائل جو ہے وہ ایز ای رپورٹ بہیو کر رہا ہے آپ کا موبائل ایز ای رپورٹ بہیو نہیں کرے گا سارے سٹیپس انتہائی امپورٹنٹ ہیں ہر سٹی ایز 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 ای یہ مین اپلیکیشن میرے پاس آگئی انسٹال کے بٹن پر کلک کر لیتا ہوں اپلیکیشن انسٹال ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھو جی اپلیکیشن انسٹال ہو گئی ہے تو ابھی فرس ٹائم اپلیکیشن کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ جی یہ سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایرو کا سائن بنا ہوا ہے اس پہ میں نے کلک کر دیا اگین اسی ایرو پہ کلک کیا اگین اسی ایرو پہ کلک کیا اور لاسٹ پہ ایک ٹک کا سائن بنا ہوا ہے تو میں نے اس پہ کلک کر دیا اپلیکیشن کا مین انٹرفیس میرے سامنے آگیا ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے جی اگر آپ پرو میں یوز کریں گے تو آپ کو یہ یہ فائد ہوں گے تو ہمیں پرو چاہیے نہیں تو ہم بیک چلے جاتے ہیں جی اب دیکھیں جی یہ مین انٹرفیس آگیا ہے اس اپلیکیشن کی آپ کو امتحائی زیادہ ضرورت ہے تو پہلا یہ سٹیپ تھا جو ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب اس کو کر لیتے ہیں یہ ہائیڈ اچھا یہاں سے آپ نے کروم بروزر اپن کر لینا ہے جی کروم بروزر پہ ہم آگئے اور یہاں پہ ٹاپ پہ آپ نے آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے ٹائپ کر دینا ہے ورکر ڈاٹ کیش اور اس کے بعد جی آپ نے بیک سلیش لگانا ہے بیک سلیش لگانے کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے ایم اے سی اور آر او ایس یہ ٹائپ کر کے جی آپ نے گو کے بٹر پہ کلک کر دینا ہے جو میں نے ٹائپ کیا آپ نے exactly وہی ورڈز ٹائپ کرنے ہیں کچھ بھی غلط نہیں کرنا اگر آپ غلط ٹائپ کریں گے تو کوئی اور ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں جی مین ویب سائٹ ہمارے سامنے اوپن ہو گئی ہے یہاں پہ step 1 وہ کہہ رہا ہے جی application install کریں جو میں آپ کو آرہی بتا چکا ہوں application بھی آپ کو install کر کے دکھا دی ہے اب step 2 پہ چلے جاتے ہیں کہہ رہا ہے جی اس file کو آپ نے download کر لینا ہے link اس نے bottom پہ آپ کو دیا ہوا ہے اگر آپ کو یہاں پہ دکت ہو رہی ہے سمجھنے میں کہ کون سے link کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو اس link کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں جو ابھی آپ کی screen پہ show ہو رہا ہے اس link پہ آپ نے click کر دینا ہے جیسے آپ click کریں گے تو آپ کو یہ کہے گا جی اس file کو download کر لیں تو آپ نے download کر لیں میں نے already ایک دفعہ download کی ہوئی یہ file تو مجھے اس نے دوبارہ پوچھا ہے کہ download کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا جی بالکل میں یہ file download کرنا چاہتا ہوں اب جی دوسرا step بھی میں نے اب آپ کو بتا دیا اب جیسے ہی آپ کی جو file ہے وہ download ہو جائے اس کے بعد جی آپ نے واپس اس application میں جانا ہے اور فردر آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر آپ نے جا کے کیا کرنا ہے اچھا جی پہلے تو آپ نے جو file آپ کو download ہوئی ہے آپ نے download میں جا کے اس file کا نام لازمی دیکھ لینا ہے کہ file جو میرے پاس download ہوئی ہے اس کا نام کیا ہے میرے پاس جو file download ہوئی ہے وہ start ہو رہی ہے wc سے تو میں wc کو اپنے ذہن میں رکھ لیتا ہوں اور میں چلا جاتا ہوں جی پہلے پاس اپلیکیشن پر جو ہم نے download کی تھی اس application پر میں آگئے اب دیکھیں جہاں پہ screen پر آپ کے پاس جہاں پہ ایک option آرہا ہے یہ دیکھیں جی export slash import کا ایک option آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس option پر click کر دینا ہے جی جیسے آپ اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ screen پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک option نظر آرہا ہے storage کا storage کا جو آپ کو option نظر آرہا ہے اس پہ آپ نے click کر دینا ہے جی اس پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپ کے موبائل کی سٹورج میں لے دے گا ہو سکتا ہے آپ سے یہ allow کا option پوچھے کہ آپ سٹورج کو ایکسیس کرنا چاہتی ہے اپلیکیشن تو اس کو allow کریں تو آپ نے allow کر دینا ہے اچھا دیکھیں جی سامنے میرے پاس یہ فائل سامنے پڑی ہوئی ہے WC V1.0 کے نام سے اس فائل کو میں نے کلک کر دینا ہے جو پہلی فائل تھی جیسے میں اس کو کلک کروں گا میرے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو میں نے جتنا یہ یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے اس کسی چیز کو بھی آپ نے نہیں چھیڑنا آپ کا جس چیز سے لینا لینا ہے وہ bottom پہ یہ ایک sign بنا ہوا ہے plus کا آپ نے اس sign پہ آنا ہے جی جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو کہے گا required draw overlays ٹھیک ہے آپ نے ok کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے آپ جیسے ok کے بٹن پہ کلک کریں گے تو دیکھیں آپ کی screen پہ آگیا appear on the top آپ نے جو application ہے یہ والی اس کو آپ نے allow کرنا ہے کہ یہ top of other applications آئے تو ہم یہاں سے سرچ کر لیتے ہیں اس application کو یہ دیکھیں جی یہ macro droid کے نام سے application آ رہی ہے اس کو میں نے allow کر دیا اچھا یہ appear on the top ہو گئی again آپ نے اسی کو دوبارہ آ کے کلک کرنا ہے باقی آپ نے کسی چیز کو نہیں چھیڑنا یہ جو bottom پہ plus کا sign بنا ہے اس sign پہ آ کے again آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے یہ آپ کو کہے گا accessibility required یہ جو steps بتا رہا ہے ان کو غور سے سنیے گا اس میں اگر ذرا برابر بھی آپ نے غلطی کی تو جو پورے کا پورا کام ہے اس پہ پانی پھر جائے گا تو ان steps کو انتہائی غور سے آپ سنیں اور proper follow کریں کوئی بھی چیز اگر آپ skip کر کے 10 second کی ویڈیو آگے بگا کے آگے ہیں تو دوبارہ سے واپس جائیں اور proper اس چیز کو سمجھ لیں اگر اس کو سمجھیں گے تو ہی آپ earning کر سکتے ہیں otherwise آپ earning نہیں کر پائیں گے اچھا جی accessibility required لمبی چوری سی ایک انگریش لکھی ہوئی ہے اس میں نہیں جاتا simple آپ ok کے بٹن پہ کلک کریں تو یہ آپ کو redirect کر کے accessibility کے پیج پہ لے جائے گی اب دیکھیں جی یہاں پہ میں نے کرنا کیا ہے جی میں نے یہ bottom پہ installed apps جو ہیں اس پہ میں نے کلک کر دینا ہے جیسے اس پہ میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں پہلے نمبر پہ جو application ہم نے install کی تھی اسی کا نام لکھا ہوا ہے micro droid جو ہے اس پہ ہم کلک کر دیتے ہیں اس پہ کلک کرنے کے بعد جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پہلے نمبر پہ جو option نظر آ رہا ہے وہ on اور off کا option ہے فیلال تو یہ by default off ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں جی on bottom پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ uninstall deny اور allow کا option آ رہا ہے bottom پہ تو میں نے اس کو allow کر دیا allow کرنے کے بعد جی میں back چلا جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جی اب main screen پر آپ کو جو option بہت زیادہ important ہے اور جو آپ نے last me enable کرنا ہے وہ یہ والا option ہے جی اس والے option کو اب آپ نے on کرنا ہے آپ نے simple اس پہ کلک کر دیا جی جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے اسی طرح جس طرح last option پہ آپ کا option نظر آیا تھا off اور on کا اس پہ بھی آپ کو on کا ایک جگہ پہ option نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو on کر دینا ہے جیسے on کریں گے تو bottom پہ آپ سے پوچھے گا allow کرنا ہے deny کرنا ہے ان انسٹال کرنا ہے تو آپ نے اس کو allow پہ کلک کر دینا ہے جیسے allow پہ کلک کریں گے تو یہ on ہو جائے گا یہ دو چیزیں جو ہیں آپ دوبارہ سے غور کر لیں یہ دو چیزیں امتہائی زیادہ ضروری ہیں ان کو آپ کو لازمی on کرنا ہے ایک تو یہ والی چیز ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ والی ہے یہ دونوں آپ کی on ہونی چاہیے اگر یہ on نہیں ہوں گی application proper work نہیں کرے گی سارے کی ایک رائے پہ پانی پھر جائے گا آپ ایک روپیہ اس سے نہیں کبھا سکتے یہ بہت زیادہ important جو ہے وہ steps ہیں اچھا یہ ہو گیا ہمارے complete اب ہم back چلے جاتے ہیں again میں back کر لیتا ہوں میں آگیا واپس application میں اب اس سارے کا سارا جو میرا process ہے وہ ہو گیا جی complete اب میں نے کیا کرنا ہے اب again میں نے جناب یہ جو bottom پہ میرے پاس plus کا sign ہے اسی sign پہ میں نے واپس آنا ہے اور میں یہاں پہ واپس آنے کے بعد اس پہ click کر دیتا ہوں گی جیسے ہی میں نے اس پہ click کیا تو یہ application کا آپ کے سامنے add open ہو جائے گا جو application ہم use کر رہے ہیں mac droid والی اس کے اندر add آتے ہیں لیکن ان add سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ ہم اس سے جو کام لینے والے ہیں وہ اس application کو سمجھے ایک one time ہم نے open کرنا ہوگا ہر دفعہ اور یہ خود بخود کرنا سٹارٹ ہو جائے گی ہم نے سامنے یہ ایک add اس نے open کر دیا میں اس کو کر دیتا ہوں جی close اب میں نے اس کو close کر دیا یہاں پہ دیکھیں جی یہ بہت زیادہ غور طلب بات ہے یہاں پہ کہ اس نے یہ پوری کی پوری جو file ہے اس کو یہ یہاں پہ اس نے مجھے show کر دی ساری setting میرے پاس complete ہے میں نے just کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ ایک sign آپ کو show ہو رہا ہے never activated تو میں نے اس کو کیا کرنا ہے active کرنا ہے جیسے ہی میں اس کو active کروں گا تو یہ سارا کام آگے اس کا ہے یہاں سے یہ ورہ step بھی بڑا important ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جناب اس step کو active کرنا ہے تو میں جی اس کو active کرنے جا رہا ہوں غور کیجئے گا یہ میں نے اس کو active کر دیا جیسے میں نے اس کو active کر دیا یہ میرے ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کچھ میں نہیں کر رہا اس نے خود با خود یہ website میں سامنے open کر دی ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس center میں آپ کو ایک option نظر آ رہا ہوگا یہ option آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے جی start earning تو آپ نے کیا کرنا ہے جی start earning کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اس پہ آپ جیسے کلک کریں گے ریڈریکٹ کر کے آپ کے موبائل فون کے اندر جتنے جی میلز لگے ہوئے ہیں ان پہ آپ کو یہ لے جائے گا آپ جس سے بھی سائن اپ کرنا چاہتے ہیں آپ نے وہ والا جی میل جو ہے وہ جسٹ کلک کر دینا ہے تو آپ کو یہ سائن ان کر کے مین انٹرفیس پہ لے آئے گا بس اتنا کام آپ نے کرنا ہے باقی سارے کا سارا کام جو ہے وہ یہ اپلیکشن آپ کے لئے کرے گی جتنے آپ کو سٹیپ بتائیں وہ امتہائی سینسٹی میں ان میں سے کوئی ایک سٹیپ بھی آپ نے سکپ کر دیا تو بھائی آپ ایک پینی نہیں کما سکتے یہ سارے سٹیپ کرنے کے بعد آپ نے اب کچھ نہیں کرنا اب سارا کا سارا کام آپ کا موبائل فون آپ کے لئے کرے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سکرین پہ اب یہ ہو گیا شروع اب میں نے سائیڈ پہ رکھ دینا اس کو آپ اس کو سائیڈ پہ رکھیں سمجھیں کہ میں اس کو سائیڈ پہ رکھ کے ابھی سو جاؤں گا ساری رات یہ مجھے ریونیو ان کر کے دیتا رہے گا ڈالر ان کر کے دیتا رہے گا یہ سارے کے سارے ڈالر جو ہیں وہ میرے پاس میرے وائلٹ میں آتے جائیں گے جب بھی کوئی بھی ایڈ جو ہے وہ کلوز ہوگا تو اب یہ ایک امپورنٹ چیز ہے کہ یہ اس نے سمٹائمز یہ کیپچا آتا ہے آپ کے پاس فرسٹ ٹائم جب آپ کریں گے تو یہ ویریفیکیشن سکرین بعض اوقات آپ کے سامنے آئے گی اس کو آپ نے جس ترتیب میں اس نے آپ سے پوچھا ہوا ہے اس ترتیب نے آپ میں اس کو بتا دینا ہے کہ یار یہ ترتیب ہے تین شکلیں آپ کو دے گا شکلیں الٹی پلٹی پڑی ہوں گی نیچے ایک سیکونس بنا ہوگا آپ نے اس سیکونس کی حساب سے ان شکلوں پر ون بائی ون کلک کر دینا ہے ایک دفعہ آپ نے یہ کام کر دینا ہے اس کے بعد سارے کا سارا کام جو ہے وہ آپ کا موبائل سیٹ کرے گا اور جیسے ہی آپ کا ایک ایڈ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ریوینیو اس نے میرے والٹ کے اندر ایڈ کر دیا ٹاپ پہ میرا والٹ نظر آ رہا ہے آپ کو جس کے اندر میں 0.05 ڈالر ابھی تک کما چکا ہوں یہ تقریباً سمجھ لیں گے میری آدھے پونے گھنٹے جو ہیں اس کو میں نے چلایا تھا اس نے اتنا بنا لیا ہے ایک ہفتہ اگر آپ اس کو چلائیں گے تو یہ آلموسٹ آپ کو 71 ڈالر بنا دے گا اگر آپ دو موبائلوں پر چلا رہے ہیں تو آلموسٹ 130 سے 140 ڈالر اگر آپ 70 ڈالر کو بھی کنورٹ کریں پاکستانی روپیز کے اندر تو پاکستانی 21000 روپیہ بن جاتا ہے اور یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے پیسیو انکم کے لیے میرے خیال میں بیسٹ اماؤنٹ ہے اور اس میں آپ کا کچھ بھی نہیں جا رہا آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ایک روپیہ آپ کا انویسٹ نہیں ہو رہا اس پہ سارے کا سارا کام آپ کا موبائل فون آپ کے لیے کر رہا ہے یا بھی آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں پیچھے میرا موبائل فون جو ہے وہ میرے لیے ارننگ کر رہا ہے اب آ جاتے ہیں جی ارننگ تو آپ نے کر لی اب میں اس کو آپ کو سٹوپ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں آپ نے واپس اپلیکیشن میں آنا ہے جہاں پہ میں نے سیشن کو ایکٹیو کیا تھا آپ نے اسی جگہ پہ واپس آ جانا ہے اور واپس آنے کے بعد یہیں سے اس کو آپ نے بند بھی کرنا ہے تو میں اس کو یہیں سے جہاں پہ میں نے اس کو ایکٹیو کیا تھا وہیں پہ میں نے اس کو بند کر دیا اب جی میرے سارا کے سارا جو ہے یہ خود با خود جو لگا ہوا تھا اب یہ وہ کام چھوڑ دے گا میں ادھر آیا میں نے یہ ٹیپ بند کر دی واپس آیا تو یہاں پہ دیکھیں جی میرے سامنے انٹرفیس اب اوپن ہے اب یہ خود با خود کچھ نہیں کرنے والا کیونکہ میں نے وہاں سے اس پہ جو ریبورٹ کام کر رہا تھا اس ریبورٹ کو بند کر دیا ہے روک دیا ہے اب جی میں وائلٹ پہ کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں وائلٹ پہ کلک کروں گا تو مجھے جی میرا ریونیو یہی پہ دکھائے گا اب ٹرانسفر کی بات آتی ہے کہ یارہ آپ اس میں سے پیسے آیا کہ نکل سکتے ہیں نہیں نکل سکتے ہیں بلکل نکل سکتے ہیں سو پرسنٹ نکل سکتے ہیں اور اس نے ایتھینٹک چیزیں یہاں پہ دی ہوئی ہیں کوئی یہاں پہ دو نمری نہیں ہے یہ آپ سے ایک روپیہ نہیں مانگ رہا دیکھیں یہاں پہ آپ کا وائلٹ جو ٹائپ ہے اس کے اندر پیئر کے اندر بھی آپ اس میں نکال سکتے ہیں پیسے اس کے علاوہ یہ آپ کو اپشن دے رہا ہے دیکھیں جی ڈوج کوئن میں آپ نکال سکتے ہیں یو ایس ڈی ٹی میں نکال سکتے ہیں اور ٹرون میں نکال سکتے ہیں میں آپ کو اپشن دوں گا کہ اگر آپ بینیٹس کے یوزر ہے تو آپ اس کو ڈوج کوئن میں نکالیں ٹھیک ہے ڈوج کوئن پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو کیا کرے گا جی بوٹم پہ دیکھیں اب یہ آپ کے باس اپشن کچھ آپ کو نظر آ جائیں گے اب یہاں پہ میں نے ڈوج کوئن سلیٹ کیا اب یہ میں نے آرڈی اس میں کچھ چینجنگ اپنے ایک آنڈ میں کین تھی یہاں پہ یہ لکھا آگیا کہ چوبیس گھنٹے آپ ویڈراؤ نہیں کر سکتے لیکن چوبیس گھنٹے کے بعد آپ کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں جی یہاں پہ یہ میں سامنے اس نے سارے سارے جو ہیں وائلٹ دے گیا آپ نے وہاں سے وائلٹ کاپی کرنا ہے اپنا جو آپ کا ڈوج کوئن کا وائلٹ ہے بنانس کے اندر وہ آپ نے یہاں پہ لاغے پیسٹ کر کے سیو چینجز بے آپ نے کلک کر دینا ہے منیمم جو ہے وہ بیس ڈالر جب آپ کے بن جائیں گے تو آپ وہ ویڈراؤ کر سکتے ہیں اور اس کی جو اماؤنٹ کٹے گی وہ ایک ڈالر آپ کا کٹے گا ٹرانزیکشن فیس پہ وہ کٹے گا جی آپ کا ڈوج کوئن پہ ٹران پہ اور اڈوانس کے جو ہے اور پیئر پہ ان سب پہ جو فیس ہے وہ ایک ڈالر ہے اور جو اگر آپ یو ایس ڈی ٹی میں اس چیز کو کنورٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ سے پائنٹ ڈالر کٹ لے گا ٹرانزیکشن فیس کے دالیں گے تو یہ آپ سے مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے کٹ لے گا دیکھیں جی اس کے اندر لیول ہوتے ہیں اب میرا فیلحال جو لیول ہے وہ لیول ون ہے پوائنٹس ارن کرنے ہوتے ہیں جب میں پوائنٹس ارن کروں گا تو میرا لیول آٹومیٹکلی اوپر چلا جائے گا دیکھیں جی یہاں پہ اس نے مجھے میرا لیول شو کر دیا کہ لیول ون پہ ہوں اس وقت اور اتنے پوائنٹس پہ لیول ون ہی رہے گا میرا لیول ٹو پہ جانے کے لیے مجھے نائنٹی نائن تھوزن پوائنٹ چاہیے تو یہ جزار سی بات ہے اس اپلیکیشن کو جب آپ یوز کر کریں گے دو سے تین دن تو آٹومیٹکلی آپ لیول ٹو پہ چلے جائیں گے جب آپ ایک سات سے آٹھ دن دس دن یوز کریں گے لیول تھری پہ آپ پہنچ جائیں گے اب جب آپ لیول ٹو اور تھری پہ جائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ ایک تو ویڈرال فیز جو ہے وہ وہ آب دیکھ سکتے انکہی کہ شروع میں یہ آپ سے लیول ون پہ جو ویڈرال فیز ہے وہ 4% کاتے گا لیول ٹو پہ 3.8% کات رہا ہے اور 3 پہ 3.5% کات رہا ہے 4 پہ جانے کے بعد 3.2% کات رہا ہے اور 5 پہ 2.9% کاتے گا اور 6 پہ 2.6% کاتے گا اور 7 پہ 2.3% کاتے گا آپ کے ریونیو کا اور 8 پہ 2% صرف جو ہے آپ کا ویڈرال پہ آپ کی فیز کٹے گی اب مجھے کی چیز دیکھتے جائیں کہ لیول ٹو جو ہے اس کے اندر اللہ خیر کرے تو آپ کے پاس فور پرسنٹ آپ کو بونس مل رہا ہے ویوز کا اور فور پرسنٹ جو ہے وہ ریفرل کا آپ کو جو ہے وہ بونس ملے گا اب یہ لیول ون میں صرف ریفرل پہ آپ کو دے رہا ہے اور ویوز کا کوئی بونس نہیں دے رہا جو ڈیلی ملتا ہے لیکن لیول ٹو پہ جانے پہ ڈیلی آپ کو جو ہے فور پرسنٹ ویوز کا بونس ملتا رہے گا اب لیول 3 پہ وہی بونس ڈیلی بیسی سے 7% ہو جائے گا 4 پہ جانے کے بعد ویوز کا جو بونس ہے وہ 11% ڈیلی آپ کو ملے گا اچھا جی اور 5% آس سوری لیول 5 پہ جا کے 16% ہو جائے گا 6 پہ 22% ہو جائے گا تو صرف فیلحال جب آپ سٹارٹ کریں گے تو سٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی انکم ہو لیکن اگر آپ اس ایپ سے جڑے رہتے ہیں اور اس پہ ورک کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنی پیسیو انکم جنریٹ کر لیں گے اور اگر آپ فیلحال کچھ بھی نہیں کمارے تو کم از کم آپ اپنی زندگی میں کچھ کمانا شروع کر دیں گے امید کرتا ہوں جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کچھ سمجھ نہیں آیا تو کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو پلیز لازمی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ایک اور اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ